بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سعید نظیر ہے اور میں بلو ورڈ سیٹی کا چیرمن ہوں اس کے علاوہ گوورنر پنجاب سوشل ویل فیر کمیٹی کا رکن ہوں اور پنجاب میں سوشل ویل فیر کے حوالے سے مختلف پراجیکٹس پر کام کر رہا ہوں الحمدلہ بلو ورڈ سیٹی، بلو گروپ آف کامپنیز اور امپیریو گروپ آف کامپنیز کے اشتراک سے قائم ہونے والا پاکستان کا پہلا پرپس بلڈ ٹورس سیٹی ہے ہمارے گروپ ریل اسٹیٹ کے علاوہ، انفرمیشن ٹکنالوجی، ریٹیل سیکٹر، پرنٹنگ سیکٹر، فوڈ سیکٹر، ٹورزم، ٹریڈنگ اور آٹو موائل سیکٹر میں پچھلے بائیس سال سے الحمدلہ کامیابی کی منازل مسلسل تیہ کر رہے ہیں میرے پارٹنر اور امپیریم گروپ کے مالک نیائیتی محترم چودری ندیم اجاز صاحب راول پنڈی کے ایک قابل عزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنی علاقائی سیاست میں ایک نمائی مقام رکھتے ہیں انفرچنٹلی پچھلے تین دن سے ہمارے گروپ کے بارے میں ایک غیر معروف چینل نے ایک حد تک آمیز اور بدنیتی پر مبنی پروپاگنڈا شروع کیا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گروپ ریٹائرڈ سینئر آمی آفیسرز کی سرپرستی میں راول پنڈی میں ایک غیر کرونی پروجیکٹ کر رہا ہے میں از ایڈیویلپر یہ تو سوچ سکتا ہوں کہ ہمارے رائیولز گاہے با گاہے ہم پر کیچڑ اچھالتے رہیں گے لیکن اس بات کا ادراک میں قطن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک پاکستانی شہری اپنے مضموم مقاصد کے لیے حساس اداروں اور ان کے ریٹائرڈ سینئر آرمی آفیسرز جن کا بظاہر ریل اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے خلاف اس قسم کا زہر اگلے گا اس چینل نے پہلا الزام یہ لگایا کہ ہمارے پاس صرف چونتیس کنال زمین ہے تو میں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ آر ڈی اے کا جو اپروول کا پروسس ہے اس میں جو ریکوائرمنٹ ہے آر ڈی اے کی طرف سے وہ یہ ہے کہ رکبہ یا تو کمپنی کے نام ہو یا جو سپانسرز آف دی پروجیکٹ ہیں ان کے نام ہونا چاہیے تو الحمدللہ میرے ذاتی نام پر اور چوری ندیم اجاز صاحب کے نام پر یعنی مشترکہ طور پر ہم دونوں کے نام پر تقریباً تیرہ ہزار کنال رکبہ صرف اور صرف اس وقت آر ڈی اے میں پلاننگ پرمیشن کے پروسس میں اس وقت جمع کرایا ہوا ہے ہم نے اور اس کے علاوہ بھی ہم ہزاروں کنال پر محیط پرکیورمنٹ کا سلسلہ جاری رکھے ہیں اور انشاءاللہ وہ ہم پیس بائی پیس کمپیکٹ کر کے آر ڈی اے میں ڈالتے جائیں گے جو ہم نے تیرہ ہزار کنال کا رکبہ پہلے آر ڈی اے میں مختلف سٹیجز پر ڈالا ہے اس کے حوالے سے ہمیں پہلی پرمیشن مورخہ بائیس گیانہ دوہزار سترہ کو آر ڈی اے نے دی اس کی یہ ڈاکیمنٹ آپ سے سکرین پر شیئر کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے پھر جو دوسری پلاننگ پرمیشن ہے جو کہ پندرہ سو چونتیس کنال کی تھی وہ دوبارہ ہمیں آر ڈی اے نے انیس دوہزار انیس کو دی اور اس کی انفرمیشن بھی آپ کے ساتھ سکرین پر شیئر کی جا رہی ہے اسی دوران ریوینیو ڈپارٹمنٹ سے تقریباً تین سے چار دفعہ ہمارے لانڈ ڈاکیمنٹس ویریفائے ہو کے آر ڈی اے میں مختلف ڈیٹس میں دیئے گئے ہیں اور ان کے ڈاکیمنٹس بھی ہم آپ کے ساتھ سکرین پر شیئر کر رہے ہیں محکموں کی روایتی سوست روی کے باعث ہمیں انفرچنٹلی کوٹس سے رجوع کرنا پڑا اور پہلے ہم نے لوہر کوٹس میں اپلائے کیا اسے ہمیں ریلیف ملا پھر ہمیں سیشن کوٹس سے بقاعدہ ایک آرڈر ملا جس کے تحت ہم اپنے پروجیکٹ پر ڈیولپمنٹ کا کام جاری رکھ سکتے تھے مزید برا یہ کہ ہم نے لوہر ہائی کوٹس سے بھی اس دوران رجوع کیا اور پٹیشن نمبر 1343-19 ہم نے دائر کی وہ بھی آپ کے ساتھ سکرین پر شیئر کی جاری ہے اس پٹیشن کے نتیجے میں راولپینڈی ڈیولپمنٹ آتھارٹی نے ہائی کوٹ موزز ہائی کوٹ کے سامنے ایڈمٹ کیا کہ ہم ان کی پلاننگ پرمیشن لائک ادر سوسائٹیز وہ کنسیڈر کریں گے اگر یہ اپنی پٹیشن ویڈ را کر لیں اور ہمارے ساتھ رجوع کریں دوبارہ تو ہم انشاءاللہ ان کو بہت جلد پلاننگ پرمیشن دے دیں گے ہائی کوٹ کی اس ایڈوائز کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اپنے وہاں سے کیس ویڈ را کر کے دوبارہ آر ڈی اے سے رجوع کیا اور پھر اپنا پلاننگ پرمیشن کا پروسس ہم نے الحمدللہ جوائن کر لیا ہم اس وقت آر ڈی اے سے اس پلاننگ پرمیشن اور فائنل اینو سی کے اپروول کے لیے انتظار میں ہیں ہم نے اپنا لی آؤٹ بھی جمع کر آیا ہے ان کی ترمام جو کوڈل فارمیلٹیز ہیں وہ ہم نے پوری کیوئی ہیں اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ بہت جلد انشاءاللہ وہ ہمیں اینو سی جاری کریں گے اسی طرح ہم انشاءاللہ اپنے مختلف جو کامپیکٹ پیسیز ہیں وہ آر ڈی اے میں ڈالتے جائیں گے اور جو ہمارا ڈیزائر سائز ہے اراؤنڈ ہنڈر تھاوزن کنال پلس وہ انشاءاللہ ہم بہت جلد اچیف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو یہ غیر معروف چینل جس کا ہم اذکر کر رہا تھا اس نے جو دوسرا سنگین اور شرمناک الزام لگانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم حساس اداروں اور ان کے ریٹائرڈ آفیسرز کی زیر سر پرستری خدا نہ خواستہ فراڈ کر رہے ہیں مجھے یہ سن کر بھی شرم آتی ہے کہ کوئی شخص اخلاقیات کی تمام حدیں توڑ کر اتنا نیچے گر سکتا ہے اور اپنے کبھی مقاصد کے لیے قابل عزت ادارے کی اور قابل عزت آفیسرز کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کر سکتا ہے ساچ تو یہ ہے کہ ہمارے گروپس کا کنسورشیم ایک پھلتا پھلتا ادارہ ہے کوئی بھی میگا ہاؤزنگ پروجیکٹ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں تمام ضروریات زندگی کی سہولیات موجود نہ ہو اور اسی غر سے بلو ورڈ سٹی کی مینجمنٹ ایڈوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر میں از خود قدم رکھنے کا فیصلہ کر چکی اور اسی کابش میں ہماری ملاقات چند ریٹائرڈ سینئر فوجی افسران سے ہوئی جو فورس سکول لینڈ کالج سسٹم کے نام سے پہلی اپنا برینڈ اپنی ایک فرم کنسل ٹکس کے ذریعے اس پہ عمل درامت کر رہے تھے ہمارا آپس میں معاملات تیہ پائے اور ہمارا ایک جوائنٹ وینچر وجود میں آیا اور اس جوائنٹ وینچر کے سلسلے میں یا اس کے فالو اپ میں جو تیہ پایا وہ یہ تھا کہ ہم ایڈوکیشن سسٹم اس ایڈوکیشن سسٹم کی فلیکشپ برانچز کا قیام پہلے بلو ورلڈ سٹی راولپنڈی اور جو ہمارا لاہور میں پروجیکٹ ہے بلو ٹاؤن لاہور جو کہ آلسو الحمدللہ الڈی اے سے اپنی جو میپ کی اپروولز ہے لی آوٹ کی اپروولز ہے جسے آپ ٹیکنیکل اپروولز کہتے ہیں وہاں الحمدللہ حاصل کر چکا ہے تو پہلی فلیکشپ برانچز ہم نے بلو ٹاؤن میں بنانی تھی اور ساتھ بلو ورلڈ سٹی میں ہم نے فلیکشپ برانچز کا آغاز کرنا تھا اور اس کے ساتھ ہی پھر پولے ملک میں فرانچائز سسٹم کے تھوہ ہم نے لوگوں کو فرانچائز آفر کرنی تھی اس ایڈوکیشن سسٹم کا جو مرکزی سیکریٹیریٹ ہے وہ الحمدللہ لاہور میں ٹیک سوسائٹی میں واقع ہے اس کی اپنی ایک ڈیڈیوکیٹڈ پندرہ سے بیس ایڈوکیشنس کی ٹیم ہے پروفیشنلز کی ٹیم ہے جو اس اس کا کریکلم ڈیوائس کر رہی ہے اور جو نساب ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے سکولز میں وہ ترتیب دے رہی ہے ایس چیئرمن بلو ورلڈ سٹی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس باحت کی وضاحت پبلک میں کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو آرمی چیف جناب جنرل باجوا صاحب کو چیئرمن پیمرہ ڈی جی ایف آئی اے اور تمام متلکہ آداروں کو درخواست کرتا ہوں کہ اس غیر رہا ہے اور بے بنیاد پروپیگنڈا ہمارے خلاف کر رہا ہے ان کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹیرے تک لائے جائے اور اس چینل کو فلفور بند کیا جائے ہم ذاتی طور پہ انشاءاللہ اس چینل کے خلاف کوٹ میں بھی جا رہے ہیں اور تمام جو قانونی کاروائی جو کہ ممکن ہے وہ انشاءاللہ ہم اس چینل کے خلاف ضرور کریں گے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ کسی بھی نیگیٹیو پروپیگنڈا کو اپنے طور پہ ریزسٹ کریں اور جو حقائق ہیں وہ ہمارے آفیسز تشریف لائیں بھلے میرے سے ذاتی طور پہ ملاقات کریں اور اصل حقائق سے آپ بہت خوبی خود واقف ہوں نہ کہ کسی پروپیگنڈا پہ آپ دھیان دیں جزاکاللہ خیر السلام علیکم